مہارانی آپ ہاں مہراج ابھی تک آپ سوئی نہیں مہراج جب تک سبھیا کے دردناک موت کو انصاف نہیں مل جاتا تب تک نین ہمارے پاس میں نہیں آئے گی مہرانی کلاواتی کیا آپ کی نین کو وہ انصاف چاہیئے جس شدت کو ایک بے گناہ کے ساتھ بے انصاف کرنے پر مجبور کرتے ہیں پندیٹ چکننات بے گناہ مہرانی کلاواتی اور اس بات میں شدت کو کوئی شک نہیں تو کیا مندر میں سبھیا کے کھونچے لکھی ہوئے عبارت جس کو ہم نے خود دیکھا ہے کیا آپ کو اس پہ شک ہے پندیٹ چکننات ہتیاری ہے ان کی اور سنکیت کرتی ہے سبھیا کیوں ہی جس کو ہم نے بار بار دیکھا ہے کیا آپ کو اس پہ شک ہے پندیٹ چکننات کاتل ہے اور اس میں کوئی شک کی گونجائش نہیں اور اس کے باوجود بھی اگر آپ نے پندیٹ چکننات کو سزا نہیں دی تو آپ کے انصاف سے ہمارا وشواس اٹھ جائے گا ہمارا آپ پر صرف وشواس اٹھ جائے گا کبھیا کے قتل کو اگر آپ انصاف نہیں دیں گے تو وقت سے دے ہی دے گا اور وقت کی عدالت نے سبھیا کی لاش جس پر آنسیم سنسکار بھی پورے نہیں ہی وہ وہ لاش اپنے قتل کی گواہی پکار پکار کر دے گی سبھیا کے قتل کو اگر آپ انصاف نہیں دیں گے تو وقت کی دے ہی دے گا اور وقت کی عدالت نے سبھیا کی لاش جس پر آنسیم سنسکار بھی پورے نہیں ہی وہ اپنے قتل کی گواہی پکار پکار کر دے گی موسیقی 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 اور یہ قدموں کے نشان اس بنگالہ قبیلے کے خونی سلط کی طرف جا رہے ہیں اس کا مطلب تیس سنگھ اور کیتکی کو اس خمیلے والوں نے گرفتر کا رکھا ہے اس قبیلے کے دنیا مارکانون بہت ہی بھیانک ہیں دیکھتے ہیں صداقے میں کچھتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارکانون بہترین چاہہہہ چاہہہ 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 تم کہا سب یہیں تھے رو ہم آپ کی چوئییا کے ساتھ ابھی بیا پر کیا آتا ہے سمجھا یہاں تیس سنگ تیس سنگ چاہہہ چاہہ چاہہ تمہیں تیس سنگ اپنی تک زندہ ہے ھائے تم لگ ذرا دان لکھنا دیل سنگھ اگر دان نظر آئے تو اس کا ہاتھ بہت ستوکن ہے برکت دینا سمجھے دانچی 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 سلطانو جب سبیاں کی لاش لے کر ازگر رہم آئے گا تو تم دیکھتا میری آنکھوں کو بین تہا تسلی پہنچے گی اس وقت میری آنکھیں تسلی کی بھرپور کبھائی دیں گی تارا اب اس گوائی کی کوئی آمیت نہیں ہے سبیاں کے موقع ساتھ تمہارے سازشوں کے سبراز تپن ہو گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور تم چونارگر میں محفوظ ہو گئی ہو ازگر تم تم خالی آج کیوں آئے ہو ازگر سبیاں کی لاش کہاں ہے تارا میں نے سبیاں کی لاش کو چتا کی آگ سے بچا لیا بچا لیا ہے تو کار رہے گو لاش ندی کی نارے مندیر کے دکشن کی طرف ایک سنسان اور محفوظ جگہ پہ میں نے اس کی لاش کو چھپا کے رکھا ہے چھپا کے رکھا ہے مگر کیوں تارا تم تمشتی کیوں نہیں ہو سبیاں کی لاش کی گمشدگی سے محل میں جو کھلبلی مچی ہوئی ہے جو محول ہے اس میں یہ مناسب نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں ہے اس کی لاش کو تمہارے گکش تک لائے جا سکے پھر بھی مجھے اس کی لاش کسی بھی قیمت پر چاہیے میں تمہیں اس پوشیدہ راستہ بتاتی ہوں جس راستے کا راج میرے سیوا کسی کو بتا نہیں ہے سنو تم سبیاں کی لاش کو لے کر مندر پر پہنچو مندر کے نیچے ایک تیکھانہ ہے اور اس تیکھانے کے دہنے کھمبے کے پیچھے تمہیں ایک کھنڈک مورتی ملے گی جب تم اس مورتی کے سر کو اُلٹی طرف دو بار گھماؤگے تو تمہارے سامنے ایک سرنگ کا دروازہ خود بخود کھل جائے گا آؤ مندر کے دروازے کا بوراستہ سیڑھا یہاں پچھے جاؤ ازگر مجھے سبیا کے راشتورن چاہیے جاؤ سیڑھا تمہیں کیا لگتا ہے کہ ازگر سبیا کے لاش کو اتنے خسناک محول میں لا پائے گا مجھے ازگر پر پورا بھروسہ ہے سیڑھا آج تک میں نے جو بھی کام اسے دیا اس نے مکمل کیا موسیقی 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 تمہارے پاس کیوں تو میرا جواب یہ ہے کہ شبیا کی لاش دے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہاں تمہارا لینا نہ ہو لیکن تمہیں دینا پڑے گا یک تمہیں دینا پڑے گا کیونکہ شبیا کی لاش کا جو راز میرے ہاتھ میں ہے اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی تمہیں سارا تم کروش ان کو پہچانتی ضرور ہو لیکن جانتی نہیں اگر میں جانوں تو تمہیں ازگر اور شبیا کی لاش کو اپنے قبضے میں لے لو اور مہاراج اور مہارانی کے سامنے تمہارا پردفاش کر دو لیکن لیکن سوچ لو اگر تم چاہو تو تمہارا یہ راز راز رہ سکتا ہے اور میں تمہارا رازتار اگر تم ایک سوڈا کرو تو سوڈا کیسے سوڈا یہی یہی کہ تم مہاراج شدت کو بھرکاؤ انہیں تیار کرو ویجی اگر ریاست میں حملہ کرنے کے لیے تاکہ ویجی اگر کا تاج مجھے حاصل ہو سکے اور اور کیا اور ویجی اگر کی دل کش راج کماری چندرکانتا اسے حاصل کرنے میں صرف تم ہی میرا ہاتھیار بن سکتی ہو تارا صرف تم ہی لیکن ویجی اگر اور چندرکانتا سے میرا کیا واسطہ ہے واسطہ ہے مہارا دشدت سے تمہاری نزدیکی ٹھیک ہے میں اس بارے میں غور کروں گی آہ صرف غور نہیں تمہیں اسے مخمل کرنا پڑے گا تو کیا تم تارا کو دھمکی دے رہے ہو یکو دھمکی نہیں سمجھوتے بھاری چتاؤنی ہے یہ تارا کسی کو دھمکی اور چتاؤنی کے دباؤنے نہیں آتے یکو تم جس بات سچنار گھر میں اتنا آتی پھرتی ہو وہ صرف اس لیے کہ مہارا شعودت کے تم بہت قریب ہو ٹھیک ہمارت آواز پھٹ جائے گی گلہ بیٹھ جائے گا تارا مہارا شعودت کے ساتھ تمہارا جو قریب رشتہ ہے جو کروشنگا یک کے دماغ چکچے بجاتے ہوئے غلط خیمی نے بدل سکتا ہے اور غلط خیمی پیدا کرنے میں کروشنگ کو مہارت حاصل ہے تارا ہمارا کوئی مقابلہ نہیں سوچ لو میرا مقصد تمہارا ہاتھ تمہارا راز میرا ہاتھ یکو یکو یہ یکو کیا کرنے آئے تھا یہاں پر مجھے اپنے جال میں پھسانے آئے تھا اس کو سبیا کی لاش کے بارے میں ساری معلومات حاصل ہو گئی ہے تو پھر پھر کیا پھر کیسے لہر کوئی بات نہیں میں نے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے یہ سب تو ٹھیک ہے تارا یکو تو گیا مگر یہ ازگر کہاں تک گیا تم نے پسے اوہ شیغر آتب بتا دیا گا ہاں لیکن پھر بھی ابھی تک ہو لاش لیکن کی ملہیا تارا کے مطابق ندی پار کرتے ہیں تیہ خانے کا خفیہ راک کا شروع ہونے جائے تارا کے مطابق موسیقی 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 گنگا میں پہنچا دیا یہ تو بہت حیرت انگیز بات بتا رہے تو مزکر تو پھر کچھ ایسا ہوا ہوگا ندیکی دھارہ سبھین کی لاش کو تمہاری قبری سے پہا لے بئی ہوگی ہاں سلطانہ ہاں ہاں دھارہ مجھے سلطانی سے ایسا ہی ہوا ہے دیکھتے ہی دیکھتے سبھین کی لاش دنگا میں پہنچا کیا جائے کیا جائے کیا جائے چاکل پہنچا کیا چاہیے آپ کو ساپ نائے ہمکا فوراں بتاؤ تم دمی ماہی کہا ہوتا ملاشاں کیا چاہیے چوندو مجھے چوندو مجھے چوندو مجھے چوندو مجھے کمی چاہیے روکو چوندو مجھے چوندو مجھے بھائی ایک بچمنا ہے مارس 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 شفر مارس آج 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 آج